السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہن نے سوال کہا تھا حضرت جوڑا باندھنا کیسا ہے اور جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے جو عورتیں جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے آج کل یہ چیزیں گاؤں کے اندر بہت زیادہ کسرت کے ساتھ رائج ہیں اور کئی جگہوں پر اور کئی گاؤں کے اندر اور بعد سٹیز کے اندر بھی یہ بات رائج ہے کہ عورتوں کو جوڑا باندھنے سے منع کیا جاتا ہے اور عورتیں جب جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں تو فتوہ لگایا جاتا ہے کہ جوڑا باندھ کر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے تو ایک بہن نے سوال کیا تھا حضرت اس کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی میں عورتوں کو جوڑا نہیں باندھنا چاہیے آئیے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کروں کہ مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیوی ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ارض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے باروں کا جوڑا کرتی ہوں اور جوڑا اتنا سخت رہتا ہے کھولنے میں مجھے دکت ہوتی ہے تو کیا حضور میں جوڑا باندھ کر کے گسل کر سکتی ہوں کی نہیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل جوڑا کر سکتی ہو لیکن یاد رہے کہ گسل کرتے وقت جوڑے کی بال کی ایک ایک جڑ تک جو ہے وہ پانی پہنچ جانا چاہیے جوڑے کو پانی سے اتنا تر کر لو کہ کوئی حصہ جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے اس حدیث پاک سے یہ پتا چلتا ہے کہ جوڑا بنانا جو ہے وہ بالکل جائز ہے اور ام المومنین اور حضور کی تمام ازواز متحرات جو ہے وہ جوڑا کرتی تھی اب ظاہر سے بات ہے اگر عورتیں اگر جوڑا کریں گی تو اس میں ان کے بالوں کا پردہ رہے گا اور جس چیزوں سے بالوں کا پردہ کیونکہ عورتوں کے لئے ضروری ہے تو جوڑا باندھنے سے ان کے بالوں کا پردہ ہوتا ہے تو جس چیز سے عورتوں کا پردہ ہوتا ہے وہ چیز ناجائز کیسے ہو سکتی ہے تو جوڑا باندھنا بالکل جائز ہے اور جوڑا باندھ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے درست ہے اصلا نماز میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آئے گی جو عورت جوڑا باندھ کر کے نماز پڑتی ہے اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اب دوسری حدیث پاک لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور نے جوڑا باندھنے سے منع کیا ہے تو دیکھئے فتح و رزویہ کی ساتھویں جلد کے اندر حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے جو جوڑا باندھنے سے منع فرمایا ہے اور کپڑا سمیٹنے سے منع فرمایا ہے وہ صرف مردوں کے لئے حکم ہے عورتوں کے لئے اس کا حکم نہیں ہے یعنی حضور نے فرمایا ہے کہ نماز میں بالوں کو جوڑا مت بناو اور کپڑوں کو مت سمیٹو تو بالوں کا جوڑا جو ہے وہ عورتوں کو بنانے سے منع کیا ہے مردوں کو بنانے سے منع کیا ہے کیونکہ بعد مردوں کے بال جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنا لیتے ہیں اور ربڑ وغیرہ لگا لیتے ہیں تو حضور نے ان مردوں کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کا جو ہے وہ جوڑا نہ بنائیں عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے اور مردوں کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نماز میں جوڑا بناتے ہیں تو ان کے لئے منع کیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ بال کھول کر کے رکھیں گے تو جب وہ سزدے میں جائیں گے تو ان کے بال بھی اللہ کی بارگاہ میں سزدہ کریں گے تو اس لئے حضور نے مردوں کو جوڑا باننے سے منع فرمایا ہے لیکن عورتوں کا جوڑا باننے سے ان کے بالوں کا پردہ ہوتا ہے تو حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نئی منع کیا ہے کہ وہ جوڑا نہ باننے تو عورتیں جوڑا بھی بان سکتی ہیں اور جوڑا بان کر کے جو ہے وہ نماز پر سکتی ہیں ان کے نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اور تمام عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ